روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ تو نماز کے طرح موجود ہے نماز میں بندہ جو ہے وہ کھاتا نہیں ہے پیتا نہیں ہے روزے میں بھی ایسے جوتا ہے تو نماز میں نے کہا اس کیلس کی ساری عبادات گھومتی ہیں یہ مرکز ہے اور ساری عبادات اس کیلس کی چکل لگاتی ہیں آپ جو ہے وہ دیکھ لیجئے زکاة کو دیکھ لیجئے زکاة بھی نماز سے اس سے بڑا جو ہے وہ اڈیٹمنٹ ہے وہ کیسے ہیں زکاة کا مقصد کیا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خوز من امبالی صدقا تو تحیر ہمت وزقی ہم پیہا کہ نماز زکاة کا اصل مقصد ہے صفائی اور طہارت کیا مقصد ہے صفائی اور طہارت تو آپ کو یہ رہے ہیں نماز شروع کرنے سے پہلے طہارت ضروری ہوتی ہے کہ نہیں طہارت ضروری ہوتی ہے تو وہ جو زکاة کا مقصد ہے وہ نماز کے اندر میں موجود ہے حج بھی اس کے اندر ہے حج میں کیا ہوتا ہے اللہ کے گھر بھی زیارت ہوتی ہے تو نماز بھی آپ کو بتا ہے ضروری ہے متوجہاً الیلکی بلا کبلہ شریف کی طرف توجہ ضروری ہے اس کے بغیر نماز نہیں آپ کی ادا ہو تو آپ کی ساری کی ساری عبادات اس کا مرکز اور معبر یہ نماز ہے اس نماز کے اندر حج بھی ہے زکاة بھی ہے اس کے اندر روزہ بھی ہے اس کے اندر درود و سلام بھی ہے اس کے اندر دعا بھی ہے اس کے اندر سنا بھی ہے اس کے اندر درود و سلام بھی ہے اس کے اندر جو ہے وہ بے شمار عبادات رکو بھی ہیں سجدہ بھی ہیں بے شمار ساری عبادات کو اکٹھا کر دیا جائے تو ان ساری عبادات کے کٹھا کرنے کا نام ہے نماز کس کا نام ہے نماز نماز دراصل کئی عبادات کے مجموعے کا نام ہے بندہ یہ کہتا ہے میں نے نماز نہیں پڑھی تو کیا کیا لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ اس کا کتنا خسارہ ہوا ہے اس نے صرف نماز نہیں چھوڑی اس نے روزہ بھی چھوڑا ہے اس نے حج بھی ترک کیا ہے اس نے زگاہ بھی چھوڑی ہے اس نے دورد و سلام ترک کیا ہے اس نے دعا نہیں کی اس نے بات دین کے لئے بخشش کی دعا نہیں کی اس نے اللہ کی حمد نہیں کی اس نے رکو نہیں کیا اس نے صفائی نہیں کی اس نے موضوع نہیں کیا اس نے غسل کا احتمام نہیں کیا تو صرف ایک عبادت کے طرق کرنے سے بے شمار عبادتیں ترک ہو جاتی ہیں اور ایک عبادت کرنے سے بے شمار عبادتیں مارزِ وجود میں آ جاتی ہیں لہٰذا اس کے اندر کسی صورت سوستی نہیں کرنی چاہیے نماز چھوڑنے کا اس دنیا میں کوئی بہانہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے کوئی ایک بھی حتیٰ کہ بندہ سفر میں حتیٰ کہ بیمار بھی ہو تو نماز چھوڑنے کا کوئی کسی قسم کا عذر اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے نماز چھوڑنے کا بندہ خود ذمہ دار ہے کسی صورت میں بھی ہو اب ذرا انتاظہ کیجئے کہ آپ کی ساری عبادات کا محور و مرکز کیا ہے نماز اب ذرا قرآن سنیئے کہ نماز کا حقوق العباد سے کتنا تعلق ہے اگر بندہ نماز ادا کرتا ہے اور بندوں کا حق ادا نہیں کرتا تو آپ اندازہ کیجئے کہ اس کی نماز ضائع ہے جب اس کی نماز ضائع ہوگی تو ضائع ہے اس کا روزہ بھی ضائع ہوگا اس کا حج بھی اور جو جو عبادت نماز سے ہوتی ہے وہ ساری ضائع ہو جائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ قرآن کی یہ آیت ہے اب اندازہ کی طرح گھول کرنا اب حقوق العباد کی حمیت کتنی ہے آپ نے سنا نماز کی عبادات میں حمیت کتنی ہے آپ ذرا دیکھئے کہ نماز اتنی بڑی عبادت ہے اور چھوٹے سے کام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو ضائع کر دیتا ہے قرآن اللہ تعالیٰ فرماتا فَوَيْلٌ لِلْمُسَلِّينَ سورة المعون فرمایا وہ نمازی جو نماز کو پڑھتے ہیں لیکن وہ نماز ان کو تباہ کر دے گی یعنی نماز کو بندہ پڑھتا ہے تباہی سے بچنے کے لئے پھر نماز پڑھ کے بھی بندہ تباہی حاصل کرے تو بھی کیسے بندہ نماز صحیح کر سکتا ہے آگر یہ نماز بندے کے لئے کیوں ببادے جان بنی ہے اللہ نے آگے اس کی تفصیل بیان کرتے میں ارشاد فرمایا کہ میں اس نمازی کی بات کر رہا ہوں جو نماز بھی پڑھتا ہے وَيَمْنَعُنَ الْمَعُونَ اور اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری نہیں کرتا یہ قرآن ہے یہ کوئی رائے نہیں ہے یہ کوئی قصہ نہیں ہے یہ قرآن پاک ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ساری عبادات جس کا مردل میں نے نماز کو بنایا ہے وہ صرف اتنے سے زائد ہو جاتی ہے کہ نماز پڑھنے والا نماز تو پڑھتا ہے لیکن اپنے بھائی کی اطاعت کام نہیں کرتا اپنے بھائی کی مدد نہیں کرتا یَمْنَعُنَ الْمَعُونَ کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کے مانگنے کے بعد باقی ساری چھتے اپنے جگہ اگر ایک سوئی بھی اس کے پاس موجود ہے اور اس نے اپنے بھائی کو سوئی دیرے اس نے مانگی اور اس نے منع کر دیا کہا کہ سوئی نہیں دوں گا تو مفسرین فرماتے ہیں سوئی کا نہ دینا اس کی ہزاروں سال کی عبادت ضائع کر سکتا ہے اب ذرا اندازہ کیلئے اسلام نے معاملات کو کتنی اہمیت دی ہے کہ ایک سوئی جس کی کیا اہمیت ہے ایک روپے کی دو بھی مل سکتی ہیں اس کی ہمارے ہاتھ کو اتنی موقت نہیں ہے لیکن اثر بات سوئی کی نہیں اثر بات یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے تعاون نہیں کرتا تو اللہ فرماتا ہے جو ضرورت کی چیز کسی مسلمان بھائی کو نہیں دیتا میں نے اس کی نماز کو کیا کرنا ہے اس کی نماز کسی کام کی اس کا روزہ کسی کام کار نہیں جناب اب ذرا آیاء سنیے نماز بندہ پڑھتا ہے اللہ کی رضا کے لئے اب نماز قبول کیسے ہوتی ہے ذرا حدیث پاک شنیے حضور نبی افرام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ اللہ طرح فرماتا ہے حدیث کسی ہے کہ اللہ طرح ارشاد فرماتا ہے کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے میں اس بندے کی نماز اس وقت تک قبول نہیں کرتا راہیم المسکین جب تک کہ وہ مسکین کے ساتھ رہم نہیں کرتا مسکین کے ساتھ شبت نہیں کرتا وہ راہیم الارمیلا ضرورت مند کی مدد نہیں کرتا وہ راہیم المسا اور جو بندہ مسئیبت میں بھنسا ہوا ہے یہ بندہ ایک جملہ کہہ دے یا ایک سائن کر دے یا دو قدم اٹھا لے تو اس بندے کی مسئیبت حل ہو سکتی ہے لیکن یہ مسئیبت جو ہے وہ اس کے لئے مدد نہیں کرتا ایک قدم نہیں اٹھاتا حضور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسا بندہ جو نماز تو پڑھتا ہے لیکن مسئیبت زدہ کے ساتھ رہم نہیں کرتا میں اس کی نماز قبول نہیں کرتا اب ذرا سمات فرمائیے غور کیجئے کہ حقوق اللہ ضائع کس نے کی ہے حقوق العباد کی کمی نہیں حقوق العباد میں کمی ہو تو حقوق اللہ کسی کام کے لئے یہ باز ذہن نشید نہ کریجئے اور یہ پلے ہمیشہ بانگ لیجئے کہ جس بندے کے جس بندے نے بندے کا حق ادا نہیں کیا اللہ فرماتا ہے اس ایسے ہی ہے جس میں اس نے میرا بھی حق ادا نہیں کیا کیونکہ وہ بندے کا حق ادا کرتا تو میں سمجھتا اس نے میرا حق ادا کر دیا ہے آپ نے حدیثِ قوسیٰ سنی ہے کہ قیامت کے لئے اللہ بندے کو بلائے گا اور بڑا کے کہے گا میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا تو نے نہیں دیا میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا تو نے پانی نہیں دیا بندہ کہے گا یا اللہ تو اتنا قریم و رحیم ہے تجھے کھانے پینے کی کیا ضرورت ہے اور پھر اللہ فرمائے گا میں بیمار تو تُو نے میرا حال نہیں پوچھا تو بندہ اللہ کی بائے گا میں عرض کرے گا اتنا قریم و رحیم ہو کے میں بندہ ہو کر تجھے کیسے کھلا سکتا ہوں کیسے کھلا سکتا ہوں تو اللہ رب عزت اس سے ارشاد فرمائے گا کہ تُو مجھے تو نہیں کھلا سکتا تھا میرا فنا بندہ تھا اس نے تجھ سے کھانا مانگا تھا اسے تو کھلا سکتا تھا اسے تو پھلا سکتا تھا وہ بیمار تھا اس کا ہاتھ تو پوچھ سکتا تھا اگر تُو اس کو کھانا کھلاتا تو میں یوں ہی سمجھتا کہ جیسے میں نے تُو نے جو ہے وہ میری مدد کی ہے اور مجھے اس بندے کے پاس پاتا جب تُو کسی بیمار کا حال پوچھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اس بیمار کے پاس میں موجود ہوتا ہوں جب تُو اس کا حال پوچھتا ہے تو میں یوں ہی سمجھتا ہوں کہ اس بندے نے میری رحمت کو بناوہ دیا ہے اس نے میری رحمت کو آواز دی ہے حضرت عبتہ دیمکہ روزہ دیئے کلی کی روزہ کم قبول ہوتا ہے حضور اسلام نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ روزے میں ہو اور روزہ رکھنے کے بعد وہ بد کلامی کریں جھوٹ بولیں اور بری باتیں کریں گالی کلوج کریں تو حضور اسلام فرماتے ہیں اسے سوائے بھوک اور پیاس سے کچھ نہیں ملے یہ روزہ کیوں ضائع ہو گیا روزہ اس لیے ضائع ہو گیا کہ اس نے بندوں کا حق ادا نہیں کیا اور بندوں کا حق ادا نہ کیا تو اللہ کا حق بھی قتم ہو گیا ضائع ہو گیا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے زکاعت کا مقصد کیا ہے زکاعت کا مقصد بھی حقوق العباد ہے بندہ جو مال دیتا ہے مدد دیتا ہے مدد کرتا ہے وہ بظاہر بندے کو ہی دیتا ہے تو وہ اللہ سمجھتا ہے جیسے اس نے مجھے ہی دیئے ہیں اور اس سے بندے کا حق بھی ادا ہوتا ہے اللہ کا حق بھی ادا ہوتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کسی کے پاس زکار فرض نہ ہو یا دینے کے لئے کچھ نہ ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تبصموں کا فی وجہی اقیقہ سادہ کا اور کچھ نہیں تو وہ اپنے مسلمان بھائی کو دے کر مسکرا لے گا تو اللہ اسے صدقے کا ثواب عطا کر دے گا صدقے کا ثواب اسے عطا کر دے گا تو صدقات اور اس کا سارا ثواب اللہ تعالیٰ نے حسن معاملات کے اندر رکھا ہوا ہے اور اس میں زردہ پرزہ پر بھی کمزوری اللہ کی بارگاہ میں جوہب و قبول نہیں ہوتی حضرت علیہ وقال حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے جب خانہ کا ورطمیر فرمایا اس کے بعد اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ آخری نبی جوہب و ہماری اولاد میں اس علاقے میں پیدا کرنا اللہ نے قبول کیا اور انہوں نے دعا میں یہ کہا تھا کہا تھا کہ پہلے یہ اللہ کے جو نبی سکھائے وہ پہلے حقوق اللہ سکھائے اور پھر حقوق العباد سکھائے یہ حضرت ابراہیم اسلام نے دعا کی تھی اور اس طرح کی چار آیات قرآن میں موجود ہیں ابراہیم اسلام نے کہا تھا پہلے حقوق اللہ سکھائے پھر حقوق العباد سکھائے لیکن جب اللہ نے اپنے محبوب کو اس قائنات میں محبوظ کیا تو اللہ نے فرمایا ہوا اللہذی باعاتا فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلموہم الكتاب والحکمہ اے ابراہیم ہم تمہاری دعا کو قبول کریں گے لیکن اس میں تھوڑی سی ترتیب اُٹ کر دیں گے کہ دعا یہ تھی پہلے حقوق اللہ سکھائے پھر حقوق اللہ بات لیکن جب میرا محبوب اس قائنات میں آئے گا تو پہلے حقوق اللہ بات سکھائے گا پھر حقوق اللہ سکھائے گا یہ قرآن ہے پہلے حقوق اللہ بات سکھائے گا یوزکیہم پہلے ان کا تذکیہ کرے گا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَلْحِكْمَةَ اور باقی ساری باتیں بعد میں ہیں پہلے ان کے دلوں کو کینے سے ساکھ کرے گا بغز و عنار سے ساکھ کرے گا جب ساکھ ہو جائے گا تو پھر یہ محبوب اللہ کے بندوں کو اللہ کا حق سکھائے گا اب ذرا اندازہ کر سکتے ہیں حقوق اللہ بات کی کتنی اہمیت اور مقاموں مردگائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریح فرماتے ہیں کچھ لوگ آپ کے سامنے حاضر ہوئے مسلم امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے کچھ لوگ آئے اور آ کر انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل پوچھے اور پوئی انہیں کے دوران ایک بات ایک سوال حضور سے پوچھا عرض کی اِنَّا فُلَانَ تَنْيَا رَسُولَ اللَّهِ یا رسول اللہ ہمارے علاقے میں ایک عورت ہے اور وہ عورت بڑی مشہور ہے کس ٹی میں مشہور ہے بِسَلَاطِهَا وَزَكَاطِهَا وَسَيَامِهَا کہ وہ زکاة بہت زیادہ دیتی ہے وہ روزے بہت رکھتی ہے وہ نمازے بہت پڑھتی ہے یا رسول اللہ اس کے اندر یہ بڑی خوبی ہے لیکن ایک اس کے اندر جو ہے برائی موجود ہے وہ یہ اس کے اندر برائی یہ ہے کہ وہ اپنے ہمسائیوں کو تکلیف دیتی ہے کیا کرتی ہے تکلیف دیتی ہے جب حضور نے یہ جملہ سنا تو آپ کا جہرہ عمر صرف ہو گیا اسے سے اور آپ نے اس کے فور بات انشاءت فرمایا فرمایا ہیہ فی نار وہ عورت جہنم میں جائے گی وہ عورت جہنم میں جائے گی اب اندازہ کر سکتے ہیں اس کے زکاة و صدقات و خیرات ہمسائی کی کے گناہ کو ختم نہیں کر سکے لیکن ہمسائی کو تکلیف دینا اس کی ساری نیکیوں کو ضائع کر چکے ہیں اس کی قصرت کے حدیث کے الفانے میں قصرت ہی سیاوی ہے بہت زیادہ روزے رکھتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سوچ بچا نہیں کی یہ نہیں کہا کہ تھوڑا سا بیٹ کرو میں اللہ سے پوچھوں گا پھر بتاؤں گا کہ اس کا ٹھکانہ کیا ہے جب یہ کہا کہ وہ حنسائی کو تکلیف دیتی ہے حضور نے برجستہ جواب دیا ہیہ فی نار وہ تو جہنم میں ہی جائے گی اور اس کے مقابلے میں پھر انہوں نے ارزگی کہ ایک عورت ہے وہ زیادہ صدقات و خیرات و زکاة تو نہیں کرتی لیکن ایک بات ہے اس نے اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے اپنے ہمسائی کو کبھی تکلیف نہیں دی تو حضور نے فوری فرمایا ہیہ فی جنہ وہ تو جنت میں جائے گی اب ذرا اندازہ کریں کہ حقوق یہ بات کی کتنی اہمیت اور مقاموں مرتبہ ہے جس سے ہم اکثر سوسی کرتے ہیں ہماری زندگی اکثر ساری اسی میں گزر جاتی ہے کہ ہم اپنے بھائی کے عیب کو تلاش کریں اور وہ عیب تلاش کرتے تو اس کے بعد آگے لوگوں کو بیان کرتے اکیلہ بندہ بیٹھا ہو تو دوسرے بارے بندے کے بارے میں دورا سوچ رہا ہوتا ہے دوے بیٹھے تو تیسرے کے کلاب سوٹ کر دیتے ہیں جبکہ اسلام بقائدہ اس کے مکمل خلاف ہے اسلام تو کسی کی عیب جو ہی پساندی نہیں کرتا اسلام نے منع کیا ہے کہ تم کسی کا عیب تلاش کرو عیب تلاش کرنے سے منع کیا ہے اور اگر کبھی عیب مل جائے تو اسلام کہتا ہے کہ آگے اس کو پھیلاؤ نہ آگے کسی کو بتاؤ نہ اس کو چھپا لو اللہ حرکل عزت کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ساتھا مسلمان فقط ساتھا ہوں نہ جو ایک مسلمان دنیا میں اپنے مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالے گا جب دیامت قائم ہوگی تو خود خدا تعالیٰ اس بندے کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا اسلام کہتا ہے کسی کی عیب جو ہی نہ کرو اگر کوئی عیب مل جائے تو اس کی عیب گوئی نہ کرو پھر آگے اس کو بتاؤ نہ آگے اس کو پھیلاؤ نہ ہم ڈریکٹ یا انڈریکٹ جو زیانہ ہشیار کے سب کے لوگ ہوتے ہیں وہ انڈریکٹ جو ہے وہ لوگوں تک پوری بات پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں یاد رکھیں ایسا بندہ جو ہے وہ اندہ اس کے رسول کی نظر میں مومن ہی نہیں ہے جو مومن اپنے مومن بھائی کی عزت نہیں کرسکتا اس کی عزت کی حفاظت نہیں کرسکتا اس کو مومن کہلانے کا حق نہیں ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسلم اور تنمزی کی حدیث ہے غور کرنا ہے جس حدیث پاک کی طرف اور پھر اندازہ کرنا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں حضور اسلام نے ایک طور صحابہ سے ارشاد فرمایا اے صحابہ تم جانتے ہو کہ دنیا کا سب سے غریب ترین انسان کونس ہے صحابہ نے ارشاد کی یہ بھی کوئی دیفینیشن مسئل ہے وہ بندہ غریب ہے جس کے پاس پیسے نہ ہو جائداد نہ ہو رہنے کے لیے گھر نہ ہو کپڑے نہ ہو کھانے پینے پیئے کچھ نہ ہو یارسول اللہ وہ غریب ہے تو حضور نے فرمایا کہ تم اپنی بات سمجھتے ہو تم اپنی لحاظ سے دنیا کے لحاظ سے بات کر رہے ہو میں آخرت کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں کہ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آخرت میں غریب کونس ہے صحابہ نے ارشاد کی حضور اللہ آپ بتا دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث کے الفاظ ہیں حضور اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب قیامت قائمہ ہوگی تو وہ بندہ اللہ کی باردہ میں آئے گا یادی بھی سیامی ہا اس کے عمال نامے میں روزوں کی لائنیں لگی ہوں گی وہ زکاة کی ہا اور زکاة کی انبات لگے ہوئے ہوں گے اور اس کے عمال نامے میں رمبے رمبے قیام ہوں گے لیکن جب اس کا عمال نامہ کھولا جائے گا ایک صفحے پہ یہ ساری چیزیں لکھی ہوں گی اس نے زکاة صدقات و گرات یہ سب کچھ بڑا کیا ہے جب دوسرا صفحہ کھولا جائے گا تو اس پہ ایک جملہ لکھا ہوگا کیا لکھا ہوگا حضور فرماتے ہیں اس میں لکھا ہوگا کہ قادر شاتمہ آزا کہ اس بندے نے فلان وقت پہ فلان ایک بندے کو جا ہے وہ گالی دی تھی کیا دی تھی قادر شاتمہ آزا ایک بندے نے زندگی میں ایک دفعہ کسی مسلمان کو گانی دی تھی اب اللہ دبارک و تعالی اس جملے کو دے کر غزب فرمائے اس سے میں آ جائے گا جیسے میں نے کہا قیامت کے لیے حقوق العباد کے معاملے میں بڑی ہی سختی ہوگی اور یہ اسی کا ایک نظارہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم برماتے ہیں جب بندے کے عمال نامے میں لکھا ہوا قادر شاتمہ آزا کہ اس بندے نے گانی دی تھی اللہ تعالی فوری اس بندے کو بلائے گا اور جس بندے کو اس نے گانی دی تھی اس کو بھی بلائے گا اب اللہ تعالی فرمائے گا کہ تُو نے اس بندے کو گانی دی تھی وہ کہے گا ہاں یا اللہ میں نے دی تھی کیونکہ سامنے لکھا ہے انکار کرنا بھی چاہے تو ممکن ہی نہیں اب اللہ تعالی فرمائے گا کہ کیا تُو نے جو گانی دی تھی تُو نے اس کو ماف کر دیا تھا وہ کہے گا یا اللہ میں نے ماف نہیں کیا تھا اب کیا ہوگا اللہ تعالیٰ پہلے سے بھی جانا غزم میں آ جائے گا اور انشاءت فرمائے گا اس بندے سے جس نے گھاری دی اس کو اللہ فرمائے گا کہ جب تک تو اس بندے کو راضی نہیں کرنے گا نہ تو تو کوئی تیری عبادت قبول ہے اور نہ تو جنت میں جا سکتا ہے اب وہ بندہ اس کے ترلے مرنت معافی سمائیتے کرے گا لیکن وہ بندہ کابم آدمی والا ہے وہاں نفسی نفسی ہے وہاں اپنی پڑی ہوئی ہے کسی کے پرواں کسی کو نہیں ہوگی وہاں بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا ماں اپنے بیٹے سے بھاگے گا ماں اپنی بیٹی سے بھاگے گی دوست اپنے دوست سے بھاگے گا ہر کوئی بندہ جو ہے وہ اللہ کے غصب سے بچنے کے لیے بہانے کلاش کرے گا وہ بندہ تو خوش نصیب ہوگا جس کو یہ بہانہ مل جائے وہ اپنے ہاتھ سے کیسے جانے دے گا وہ کہے گا یا اللہ میں اس بندے سے راضی نہیں اب اللہ فرمائے گا اس کو راضی کر وہ اس کے تبلے کرے گا وہ کہہ کہ میں نہیں راضی ہونے والا وہ کہے گا کیسے راضی ہوگا وہ بندہ کہے گا کہ یا اللہ اس کے عمال نامے میں جتنی نیکیاں ہیں وہ ساری میرے عمال نامے میں شامل کی جائیں یہ ایک سنت ہے ابھی اس کے ساری نیکیاں اٹھا کے وہاں تابع کی جائیں ابھی بھی بندہ راضی نہیں ہوگا وہ کہے گا یا اللہ میرے سارے گناہ اٹھا کے اس کے عمال نامے میں ڈالتے ہیں اس کی عمال نامے میں ڈالتے ہیں اب وہ بندہ چیخ لے گا پکار لے گا کہ کوئی مدد کریں انہیں اس سے بچائیں لیکن کوئی بھی اس کی پکار سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا کوئی بھی اس کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا اور وہ بندہ بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاق فرماتے ہیں ایک دفعہ زندگی میں ایک مسلمان کو گالی دینے والا سمتوری حفی نار آخر کار وہ اتنا زلیل ہوگا کہ اسے باندھ کر فرشتے ستر زنجیروں میں جگڑ کر گسیر کر اوندے میں وہ اس کو جہنم میں داخل کر دے اس کا قصور کیا ہے یہ قصور ہے کہ اس نے مسلمان کو گالی دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگل فاظ ہیں فرمایا وَقَازَ فَحَازَ یہ تو ایک گالی دینے والا کا انجام ہے نا اگر کسی نے گالی نہیں کسی پر جھوٹا انظام لگایا ہوگا تو اس کا بھی یہی حصل ہوگا اور پھر فرمایا وَقَلَ مَالَ حَازَ کسی نے کسی کا ایک روپے بھی نجائز ہڑک کیا ہوگا اس کا بھی انجام یہی ہوگا اگر قیامت کے دن کہہ دیا جائے کہ اس کا مال اسے ایک روپے بھی اس کو واپس رڑا تو کیا بندے کے پاس وہاں رقم ہوگی کیا بندے کے پاس وہاں مال ہوگا یہاں تو قبر سے پہلے ہی کفر میں بھی اس کے ہاتھوں کو جہاں باندھیا جاتا ہے اور کفر کو سنائی کیا جیب بھی نہیں رکھی جاتی اور اگر مال اس کی قبر میں رکھ دیا جائے ہزاروں اٹھوں کربوں سال قبر میں رہنا ہے اس مال کا تو کچھ نہیں رہے گا وہ گل جائے گا سڑ جائے گا کچھ نہیں رہے گا تو اگر ایک روپے کسی کا دینا ہو اور قیامت کے دن اس کا حساب شروع ہو گیا تو بتائیں کہ بندہ بچ سکتا ہے کوئی مجھے بندہ بتائیں جو بچ سکتا ہے سوائے وہاں پھنسنے کے اور جہنم میں داخل ہونے کے کوئی حل ہی نہیں ہے حضورﷺ فرماتے ہیں اگر کسی مسلمان کا نجائز خون کا ایک کترہ بھی بہایا ہوگا تو اس ایک کترے کا بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے حساب لے گا اس سے پوچھے گا کہ میں نے مسلمان بھائی کے خون کی حفاظت تم پر فرض کی تھی اس کے مال کی حفاظت فرض کی تھی اس کی جان کی حفاظت فرض کی تھی تو نے مسلمان بھائی کے خون کا ایک کترہ بھی بہایا ہے اس کا جواب دے اور وہاں جواب کیا ہوگا اس بندے کو راضی کرنا ہوگا اور وہ بندہ تب تب راضی نہیں ہوگا جب تا خود جنت میں نہ چلا جائے اور وہ بندہ چہنم میں نہ چلا ہے بتائیں حضور علیہ السلام نے حدیث کے شروع میں کہا تکسر بھی صداتی ہے وزکاتی ہے وزیامی ہے یہ اس بندے کا حشر ہو رہا ہے جو قیامت کے دن بہت زیادہ روزے لے کے آئے گا قیام لے کے آئے گا سیام لے کے آئے گا تو جس بندے کے پاس یہ سب کچھ ہوئے اس کا یہ حال ہوگا اور اگر اس بندے کے پاس کچھ بھی نہ ہو نہ عبادات ہوں نہ حسن معاملات ہوں نہ حقوق اللہ ہوں نہ حقوق العباد ہوں تو بتائیں اس کا معاملہ کتنا مشکل ہو جائے اسلام نے حقوق العباد پہ بڑا زور دیا حضور علیہ السلام فرما دے ہیں سب سے بہترین سخص وہ ہیں جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سروع کرتا ہے اور حضور فرما دے ہیں کہ اگر میری شریعت میں سجدہ جائز ہوتا تو بیوی کو کہتا کہ خامت کو سجدہ کرے حضور فرما دے ہیں بندہ اولاد کو کھناتا پیناتا ہے اللہ رب بولی عزت جو ہے وہ اس کو بہترین صدقے کا سواب عطا کرتا ہے ماں کے قدموں کے ہیچے اللہ نے جنت کو رکھ دیا ہے اور باں کو جنت کا دروازہ بنا دیا ہے اب بندے کی مرضی ہے چاہے تو اس دروازے کی حفاظت کر دے چاہے تو اس کو توڑ دے اور اسی طب یہ تو فیملی میٹرز ہیں فیملی جو ہے وہ لوگ ہیں اگر تھوڑا سا باہر نکل جائیں تھوڑا سا اس سے باہر نکلیں تو جو خون کے رشتے ہیں ان کے ساتھ اچھا صدق کرنا فرض ہے باپ کی طرف سے جو رشتے ہیں ہپو ہے اور چچا پایا ہے ان کے ساتھ ان کی اطاعت کرنا فرض ہے اور ان کے ساتھ رشتہ نبائے رکھنا فرض ہے اگر ایک باپ اپنی اولاد کو یہ منع کرے کہ میرے فلاں بھائی کے ساتھ تو نے نہیں بولنا میرے فلاں جو ہے وہ رشتہ دار کے ساتھ تو نے نہیں بولنا اب دو چیزیں ہیں اس میں ایک چیز یہ ہے کہ ایک طرف اللہ کا حکم ہے کہ تُو نے رشتہ نہیں توڑنا اور ایک طرف ماں باپ کا حکم ہے اب بندہ کیا کرے بندہ تو پنس گیا اگر اللہ کی مانتا ہے تو ماں باپ نراض ہو جاتے ہیں ماں باپ نراض ہو تو اللہ تمہیں راض ہو نہیں ہو رہا ہے اب بندہ کیا کرے اس میں یہ بڑا ہی خوبصور جملہ ہے جس کو حضور اسلام نے بیان کیا اس کا حال بھی حضور فرماتے ہیں آپ ارشاد فرماتے ہیں لَا تُوَعَتَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَاسِيَةِ الْخَانِ حضور اسلام فرماتے ہیں اگر بندہ کبھی اس طرح پھنس جائے کہ ایک طرف اللہ کا حکم ہے ایک اللہ کے بندوں کا حکم ہے تو حضور فرماتے ہیں جب ایسا بندہ پھنس جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی بات مانے بندے کی بات نہ مانے اگر کسی کے ماں باپ یہ کہیں کہ میرے فلاں بائی سے بہن سے تُو نا بول تو شریع طور پہ یہ بات ماں باپ کی مانا ضروری نہیں ہے کیوں نہیں ضروری کیوں بھی اللہ اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے جس کام میں اللہ کا حکم آ جائے وہ اللہ کا حکم اغلب ہے غالب ہے اور اللہ کے بندوں کا حکم مغلوم ہے ہمیں تو نا بلنے کے مہانے چاہیے جبکہ اسلام محبت تقسیم کرتا ہے نفرت اور قدورت کو ختم کرتا ہے اسلام نفرت کو جوانی کہتا ہے نفرت پیدا ہوتے ہی اس کو دفن کر دو اور آپس میں محبت کو رواج دو آپس میں سلام کو رواج دو ایک دوسرے کو کلاو کلاو ایک دوسرے کو تحاف دو تاکہ تمہاری آپس میں محبت بڑھتی رہے اور نفرتیں ختم ہوتی رہیں اور تمہارے دونوں کے درمیان میں شیطان نہ آ جائے جب شیطان آئے گا تو نفرتیں پیدا کر دے گا جب تم آپس میں محبت کرتا رہے گو تو شیطان کو راستہ نہیں ملے گا اس لیے شیطان پر غلاء نہیں شکے گا اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد دونوں کا خیال رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس معاملے میں جو حقوق و عباد میں سختی کی گئی ہے اس سے اللہ تبارک و تعالی درس اور عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے میں نے الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں وما علیہ اللہ بلاغ برنبی سنتے ہیں